بختاور پھٹو اپنے شوہر کو کادیانی کہنے والوں پر پھٹ پڑی بختاور کے مہنی کے الباس پر لکھے گئے کفیہ الفاس کا کیا مطلب تھا جسے جان کر لوگ حیران رہ گئے آپ کو بتائیں کہ مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو شو بیس سے آنے والی ہر نئی اپڈیٹ کا نوٹیفکیشن بہت آسانی ملتا رہے رازین بختاور پھٹو کی شادی موسٹ ویٹڈ شادی تھی اور یہ شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تمام ارنجمنٹس کو بلاول پھٹو نے خود دیکھا اور اپنی نگرانی میں اپنی بہن کی شادی کے لیے آلہ سے آلہ چیزیں مکوائیں آلہ سے آلہ طریقے سے بلاول ہاؤس کو ڈیکوریٹ کیا گیا اپنی فیملی کی پہلی شادی ہونے کے وجہ سے بلاول پھٹو نے بھی نہ صرف شادی میں بہت زیادہ دلچسپی لی بلکہ وہ اپنی لارڈلی بہن کے سارے ارمان پورے کرتے نظر آئے بلاول پھٹو اور بختاور پھٹو شادی کے موقع پر دونوں ہی اپنی والدہ کو یاد کرتے دکھائی دئیے دونوں بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے اور اپنی والدہ کے بارے میں دونوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا بلاول پھٹو نے بھی یہی کہا کہ شادی کے دن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہماری والدہ ہمارے ساتھ اس خوشی میں شامل ہو اور بختاور پھٹو نے بھی یہی کہا کہ ہم آپ کو نہیں بھولے یہاں تک کہ ہر چیز میں ہر موقع پر آپ کو یاد رکھا اس شادی کے دنوں میں جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ چکے ہیں کہ بختاور پھٹو نے اپنے پاؤچ پر اپنی والدہ کی تصویر بنوائی تھی امبرائیڈری سے اور بختاور پھٹو نے اپنے مہدی کے ڈریس کے دوپٹے پر سندھی شائری کے کچھ ایسے الفاظ لکھوائے تھے جن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھے ہیں تاکہ ان کی والدہ کو یہ معلوم ہو سکے کہ بختاور پھٹو اور ان کے باقی بچے اب بھی ان کو نہیں بھولے بلکہ اپنے اس خوشی کے دن پر اور اس بڑے ایونٹ پر بھی اپنی والدہ کو یاد کرتے رہے نازن بختاور پھٹو کے دوپٹے پر امبرائیڈی کروائی گئی تھی اور اس پر یہ الفاظ لکھے گئے تھے بختاور پھٹو نے جو الفاظ اپنے دوپٹے پر لکھوائے وہ سندھی شائری کے یہ الفاظ تھے وہ دریار دیس سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی وہ سونتھی مٹھی سندری کی وہ لڑکی لال کلندری تھی بہت سے لوگوں نے ان الفاظ کے بارے میں بہت سے باتیں کی لیکن بختاور پھٹو نے خود بتایا کہ انہوں نے یہ الفاظ اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے لکھوائے ہیں اور اس لئے لکھوائے ہیں کہ سندھی کلچر کو پروگ دیا جائے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بختاور پھٹو کے شوہر جن کے بارے میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر شور مچا کہ وہ قادیانی ہیں ان کے بارے میں یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے کہ وہ قادیانی نہیں ہیں وہ مسلمان ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی آئیڈی پر پراوڈ ٹو بھی مسلم اینڈ سنی لکھا ہوا ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ قادیانی نہیں ہیں بلکہ مسلمان ہیں اور بہت سے لوگ جو بختاور پھٹو کے شوہر کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے ان سب کے مو بند ہو گئے ناظرین آپ یہ جان کر کیسا لگا کہ بختاور پھٹو اپنی والدہ کے بہت زیادہ قریب ہیں اور اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مہتی کے ڈریس پر نہ صرف ان کی پچر ایم ڈرویڈری کروائی بلکہ سندھی شائری کے کچھ ایسے احفاظ بھی لکھوائے جو کہ ان کے سندھ کلچر اور ان کی والدہ کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے تھے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگا کرنا مت پھولئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا شکریہ